کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آخری وقت میں کہا کہ کاش میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر نہ جلاتا اللہ امبر استغفر اللہ عجیب و غریب سوال ہے سائل نے پوچھا ہے کہ کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آخری وقت میں کہا کہ کاش میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر نہ جلاتا اور سائل نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسی بات ابن تیمیہ کے حوالے سے کسی نے بتائی ہے یعنی یہ کہنا ہے چاہ رہے ہیں کہ ابن تیمیہ رحم اللہ نے کہیں پر یہ لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آخری وقت میں توبہ کرتے تھے پشتاتے تھے کہ کاش میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر نہ جلایا ہوتا تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کیا واقعی ابن تیمیہ رحم اللہ عنہ نے ایسا لکھا ہے یا ایسی کوئی بات ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آخری عمر میں توبہ کیا تھا تو میرے بھائی سب سے پہلی بات یہ کہ توبہ اس گلتی سے آدمی کرے گا جس گلتی کا ارتکاب کیا ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کبھی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر جلایا ہی نہیں تو توبہ کرنے کا سوال ہی نہیں یہ بات تو مخالفین کی اڑائی ہوئی ہے جن کا کامی ہے کہ صحابہ کرام کو ایک دوسرے کی خلاف دکھانا ایک دوسرے سے لڑانا اور صحابہ کرام کے تعلق سے دلوں میں نفرت ڈالنا یہ جن کا مشن ہے جن کا کام ہو اس طرح کی باتیں بناتے ہیں اور بہت پہلے سے بناتے آئے ہیں اور ایسی باتیں لوگوں نے گڑھی ہیں کتابوں میں ہیں اس سے انکار نہیں لیکن یہ سب جھوٹ ہی اور بےہودہ باتیں ہیں جو لوگوں نے اس کو لکھ رکھی ہیں لیکن یہ صحیح صحابہ سے ثابت نہیں ہے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے قطعن یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر جلایا ہے تو جب جلائے نہیں تو توبہ کس بات کی جب جلائے نہیں تو پچھتا ہوا کس بات کا اچھا اب جو یہ پوچھا گیا ہے کہ ابن تیمیہ رحم اللہ کے حوالے سے کسی نے کہا ہے تو آئیے بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کی سچائی کیا ہے اصل میں ابن تیمیہ رحم اللہ کی کتاب ہے منحاج السنلا اس کتاب میں آپ دیکھیں گے جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر دو سو نبے میں یہاں پہ ابن تیمیہ کی اس کتاب میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کیا؟ لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے آخری وقت میں کہا کہ کاش میں نے فاطمہ رضی اللہ کا گھر چھوڑ دیا ہوتا اسے نہ جلایا ہوتا تو یہ بات واقعی اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے ابن تیمیہ رحم اللہ کی اس کتاب میں منحاج السنلا میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے آخری وقت میں کہا کہ کاش میں نے فاطمہ رضی اللہ کا گھر نہ جلایا ہوتا چھوڑ دیا ہوتا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس جملے سے آگے پیٹھے کیا ہے دراصل منحاج السنہ یہ ایک رافضی شخص کے جواب میں لکھیوی کتاب ہے ایک رافضی شخص ہے اس نے اہل سنت کے خلاف ایک کتاب لکھی تو ابن تایمیہ رحملہ نے اس کتاب کا جواب دیا اب جواب دینے کا انداز کیا ہے جواب دینے کا انداز یہ ہے ابن تایمیہ رحملہ سب سے پہلے کہتے ہیں قالل رافضی رافضی نے کہا تو کہتے ہیں رافضی نے کہا اس کی بات کوٹ کرتے ہیں نیچے کہتے ہیں اول جواب اس کا جواب یہ ہے تو یہ جو سوال ہم سے کیا گیا ہے ابن تیمیہ کے حوالے سے بات کیا رہی تو اس کی سچائے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابن تیمیہ کی کتاب میں یہ بات کس انداز میں ہے تو ابن تیمیہ کی کتاب منحج سننا آپ کھولیں گے جن نمبر آٹھ صفحہ نمبر دو سن نبے تو اس میں ابن تیمیہ رحملہ لکھتے ہیں قَالَ الرَّافِذِي رافِذِي کہتا ہے یعنی ابن تیمیہ اپنی بات نہیں کہہ رہے ہیں جس شخص کی کتاب کا جواب لکھ رہے ہیں اس کی بات کوٹ کر رہے ہیں کہ قَالَ الرَّافِذِي رافِذِي کا کہنا یہ ہے کہ ابو بقر صدیق رضیلوں نے مرض الموت میں کہا تھا لَيْتَنِكُن تُتَرَكْتُ بَيْتَ فَاتِمَتَا کہ کاش میں نے فاطمہ رضیلوں کا گھر چھوڑ دیا ہوتا تو یہ جملہ کس کا ہے ابن تیمیہ رحملہ کا نہیں یہ رافِذی کا ہے ابن تیمیہ کہتے ہیں قَالَ الرَّافِذِي رافِذِي کہتا ہے تو رافِذی کہتا ہے اس کے بعد اس کا جملہ کورٹ کرتے ہیں اور پھر آگے کیا ہے وَلْ جَوَاب اس کا جواب کیا ہے یہ ہے سچائی اور آگے ابن تیمیہ کہتے ہیں اَنَّ الْقَدْحَ لَا يُقْبَلُ حَتَّى يَسْبُتَ اللَّفْضُ بِإِسْنَادٍ صَحِی کہتے ہیں کہ ابو بقر صدیق رضیلوں کے ذات میں عائب لگانا یہ تب تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کی اس کی صحیح سند بِإِسْنَادٍ صَحِی صحیح سند سے وہ بات پیش نہ کر دی جائے یعنی اشارہ یہ ہے کہ اوپر جو رافظی نے کہا ہے کہ ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ نے آخری وقت میں مرض الموت میں پشتاوہ ظاہر کیا کہ کاش میں نے فاطمہ رضیلوں کا گھن نہ ہو جانا ہوتا تو اس بات کی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے ابن تیمیہ رملہ جواب میں کیا فرما رہے ہیں وَالْجَوَابْ عَنَّ الْقَدْحَ لَا يُقْبَلُ حَتَّى يَسْبُتَ اللَّفْضُ بِإِسْنَادٍ صَحِی کہتے ہیں کہ قدر نہیں ہو سکتا عیب نہیں ہو سکتا جب تک یہ الفاظ یہ بات صحیح سند سے ثابت نہ ہو جائے تو کہاں ابن تیمیہ رحملہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ نے مرض الموت میں اقرار کیا توبہ کیا کہ کاش میں نے گھر نہ جلایا تو ابن تیمیہ رحملہ تو کہہ رہے ہیں کہ رافضی ایسا بولتا اس کا جواب یہ یہ اصل سچائی ہے لیکن اب دیکھیں لوگ کیا سے کیا بنا دیتے ہیں ابن تیمیہ کا نام لیتے ہیں ان کی طرف یہ بات منصوب کرتے ہیں تو آپ کے سامنے حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ ابن تیمیہ رحملہ کی کتاب میں اصلاً ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ انہوں نے ایسی بات کہی ہے بلکہ وہ ایک رافضی کا جواب دے رہے تھے اس کی بات مکل کیا اس کا رد کیا یہ سچائی ہے لیکن اس کو توڑ مڑ کر الگ طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے آپ ان سے ہوشیار رہیں امید ہے کہ آپ کے لئے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی